نمشکہ دوستوں ہماری یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے گھر میں اچانک کانچ کا ٹوٹنا دیتا ہے یہ سنکیت دوستوں کانچ ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے کانچ کا سب سے ادھیک اپیوگ اپنا پرتیبیم دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گھر میں لگی فوٹو فریم میں بھی کانچ کا اپیوگ ہوتا ہے کئی بار ہماری لاپروائی کے چلتے کانچ ٹوٹ جاتا ہے ایسے میں کچھ لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو کچھ اس قسمہ قسم میں رہتے ہیں کہ کانچ کے ٹوٹنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کیا یہاں کوئی شب سنکیت ہے یا پھر کوئی بڑا اپشکل آج ہم آپ کے کانچ کے ٹوٹنے کو دیکھ کر سارے ڈاؤٹ کلیر کر دیں گے دوستوں ہمارے باستو شاہتر میں گھر میں رکھے کانچ کا کافی مہتب بتائے گیا ہے کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ گھر میں ٹوٹنے والا کانچ آنے والی ویپتہ کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی بڑا سنکٹ آنے والا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کانچ کے اندر ہمارا پرتیبیم کے روپ میں ہماری آتما دکھائی دیتی ہے دوستوں کئی بار کانچ کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی لوگ اسے استعمال کرتی رہتے ہیں یہ گھر کے کسی کونے میں یوں ہی پٹک دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ گھر میں ٹوٹا ہوا کانچ رکھنا شب نہیں مانا جاتا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے ٹوٹا کانچ گھر میں آنے والی ویپتہ کو اپنے اوپر لے لیتا ہے ایسے میں گھر میں ٹوٹا ہوا کانچ رکھنے سے ویپتہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے اسی لیے ٹوٹے کانچ کو جتنا جلدی ہو سکے گھر کے باہر پھیک دینا چاہیے واسطو شاستے کے انصار گھر میں گھول یا پھر انڈاکار آکار کے شیشے کو نہیں رکھنا چاہیے ایسا آئینہ گھر میں پوزیو ارجہ کو نشٹ کر نیکٹیو محول بناتا ہے اسی لیے جہاں تک ہو سکے باجار سے چورہ سکار کا کانچ ہی لائے اور اس کے علاوہ اس بات کا پھر دھیان رکھیں کہ آئینے کے فریم کا رنگ تکھا یا بھڑکی لگ نہیں ہونا چاہیے اگر ہو سکے تو نیلا سپید کریم یا پھر لائٹ کلر کا کریم ہونا چاہیے ان باتوں کا خاص دھیان رکھنا چاہیے دھنیا واد دوستوں